بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین طریقے تہذیب اور خوبصورت چال چلن کو کہتے ہیں جس سے کوئی انسان اپنے معمول کے مطابق آمال کی انجام دہی میں اس طرح اختیار کرے کی عقل مندوں کی نظر میں دادو تحسین کا مستحق قرار پائے ہر معاشرے میں آداب و رسوم اس معاشرے کے افقار یعنی تھوٹس اور اخلاقی خصوصیات یعنی ایتھیکل کریکٹرسٹکس کے آئینہ دار ہوتے ہیں کسی مفقر نے کیا خوب کہا ہے کہ عدب سے قومیں بنتی ہیں اور بے عدبی سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں عدب کا گہرا رشتہ حسن سلوخ یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے برطاؤں سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت لوگوں کے ساتھ حسن سلوخ تھا آپ طبیعت الہی سے مالا مال تھے اس بنا پر لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے میں ایسے عدب سے پیش آتے تھے کہ سخت مخالفین اور دشمن بھی شرمندہ ہو جایا کرتے تھے اور نصیحت حاصل کرنے والے مومنین کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب اس منزل پر تھا بات کرتے وقت مہربانی کو ظاہر کرنے والی مسکراہت آپ کے کلام کو شیری اور دلنشی بنا دیتی تھی عدب یہ بھی ہے کہ کسی سے بات کرتے وقت اس کی پوری بات سنی جائے اور بیچ میں ہی اپنی گفتگو جاری نہ کی جائے جیسا کی مقارم اخلاق کے صفحہ نمبر 23 پر ذکر ہوا ہے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کے دوران کبھی بھی سامنے والی کی بات نہیں کارتے تھے ایسا کبھی نہیں ہوا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے گفتگو کا آغاز کیا ہو اور آپ نے پہلے ہی اسے خاموش کر دیا ہو مقارم اخلاق میں 21 صفحے پر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کے سامنے اپنے پہروں کو نہیں پھیلاتے تھے یعنی یہ عدب کے خلاف ہے کہ کسی کے سامنے پہروں کو پھیلائے جائے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے ساتھ بیٹھتے تو وہ جب تک موجود رہتا تھا تب تک حضور اپنے بدن سے لباس کے کسی جزو کو بھی الگ نہیں کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز مرہ کی زندگی کے عامال میں جن طریقوں اور آداب کو اپنایا وہ ایسے تھے کی جنہوں نے عامال کو خوبصورتی لطافت اور خسن عطا کیا اور انہیں اخلاقی قدروں کا حامل بنا دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آداب بطور یادگار موجود ہیں ان کی پیروی کرنا در حقیقت خدا کے بتائے ہوئے راستے یعنی سرات مستقیم کو تیہ کرنا اور ان کی سنت سے ہم آہنگی ہے اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کی اور محمد اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے رسول کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی آپ کا ہر قول و عمل اور آپ کی زندگی کی ہر عدہ شرافت و سنجیدگی تہذیب و شائستگی اور بہترین عدب و اخلاق کا آلہ ترین نمونہ ہے ہمارا عمل اس وقت تک بہترین عدب قرار پاتا ہے جب سنت کے مطابق ہو لہٰذا جھوٹ خیانت اور برے کام کے لیے لفظ عدب استعمال نہیں ہو سکتا تو ناظرین آپ کو یہ اپیسوڈ ہمارا کیسا لگا ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیں انشاءاللہ ہم اپنے اگلی اپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے آپ سے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا یہ خاص پروگرام آئیے جانتے ہیں خدا حافظ موسیقا 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 موسیقا